سو بیلکم بیک دوستو آج ہم جانے گے ہوموپیتی کے بارے میں ہوموپیتی جو کہ بہت مشہور ہے کہ اس کے سائیڈ فیکٹ نہیں ہوتے سو ہوموپیتی سے بہت ساری شریر میں جو شوبی بماریاں ہیں وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں آج ہم ان کے بارے میں بستار سے بات کرے گے سو ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا دوستو اس بگدوڑ وری جیون شہلی اور خراب کھار پین کے کارن ہمیں ان بماریوں کے پکڑ میں آتے ہی ان سے شڑکارہ پانے کی ضرورت ہے ایسے میں ہم بینہ سمیں برباد کیے ایلوپیتی دواغ کا جوز کر لیتے ہیں جائے بھی سچ ہے کہ ایلوپیتی کے دواغ آپ کو پرند تراہت دیتی ہے لیکن بماری جڑ سے ختم نہیں ہوتی بلکہ کچھ سمیں کے لیے جتا ہو جاتی ہے لیکن بعد میں بے بماری دوبارہ خطرنک روپ میں آپ کے سامنے آ جاتی ہے تب ہمیں جاد آ جاتا ہے کہ جب پہلی بار ایسا ہوا تھا تو ہم نے ایسی دبالی تھی وہیں دوسرے اور آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہموپیتی پر آنکھ مون کر پشواس کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سمیں لگ سکتا ہے لیکن یہ بماری جڑ سے ختم ہو جانی تا ہی ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ کچھ ایسی بماری ہیں جن کا رام بان علاج ہموپیتی میں ہے ہموپیتی ان بماریوں میں ایسا اشرت دکھاتی ہے جس کی آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے وہیں ایلوپیتی کے پاس بھی ان بماریوں کا کوئی خاص علاج نہیں ہے ان بماریوں میں ہموپیتی کے دباہ کارگر ہیں ہموپیتی کے دباہ کیسے کام کرے گی جب پوری طرح سے اس بات پر نیروڑ کرتا ہے کہ آپ کی بماری کیا ہے آپ کے شریف پر اس کا لکشن کیسے دکھائی دیتا ہے ہموپیتی کی باشا میں روگوں کو بھی باغوں میں پانٹا گیا ہے پہلا ایکیوٹ اور دوسرا کرونک سردی خانسی جکام تیور ہو کے انترگت آتا ہے اگر آپ ان بماریوں میں ہموپیتی دباہ لیتے ہیں تو آپ کو ایک سے دو دن کے انتر ہی اس کا اثر دکھنے لگی گا ہے وہیں کرونکر ڈسیز کا مطلب لیور، جڈمی، آنٹ، گٹیا جیسی پرانی بماریاں ہیں جو آپ کو سالوں تک پریشان کرتی ہیں ایسی بماری پر ہموپیتی کا اثر دکھنے میں آر تصمیریں لگ جاتے ہیں لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کئی ایسی پرانی بماریاں ہیں جن کا ہموپیتی میں سٹیگ علاج ہیں جو ایلوپیتی کے پاس نہیں ہے ہموپیتی کو پچار شروع کرنے سے پہلے روح کا سنکرمک جہاں گیر سنکرمک کے روپ میں ندان کیا جاتا ہے ہموپیتی میں کسی بھی بماری کا علاج دو ادار پر کیا جاتا ہے جہاں روح جہاں تو سنکرمک ہے جہاں گیر سنکرمک ہے اس کے علاوہ جب بھی کسی بماری کا علاج ہموپیتی سے کیا جاتا ہے سب سے پہلے مریض سے اس کی بماری کی سبدانی کلکشوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جیسے اسے دن میں کتنی بار پیاس لگتی ہے کتنا پسینہ آتا ہے رات میں بار بار پسینہ آتا ہے وہیں دوسری اور بماری کا علاج صحیح دشاہ میں پروابی ہونا چاہیے اس کے لئے پرواز اتحاس بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کے گھر میں پہلے بھی بماری کی ہے کیا پرواز پہلے بنایا گیا ہے جا نہیں فیٹی لیور مائگرین جوڑوں کا درد گھٹیا فیٹی لیور پائلس فیشر سب سے پہلے فیٹی لیور کا علاج ہموپیسی سے کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے آپ ارکت پریشن جہاں امیجنگ سے پتا لگا سکتے ہیں کہ فیٹی لیور کتنا بڑا ہے فیٹی لیور کو نجنترت کرنے میں جیون شہلی اور آہار بہت مہتپور مومکہ نباتے ہیں لیکن ہموپیتی میں ایسی سٹیک دبائی بھی ہے جو پانچ چھ دنوں کے بیتر فیٹی لیور سے رات دلاتی ہے اس بماری میں مریج کو اکثر سوجن اور تناب کا انگوپ ہوتا ہے لیکن دبا لینے اور صحیح کھان پین سے اس مسیح سے کچھ دہت تک ہرات مل سکتی ہے سائٹیکا سائٹیکا میں پیٹ کے نیچلے حصے میں درد شروع ہو جاتا ہے جس سے سائٹیکا تنترکہ پر دبا بڑھتا ہے اسے سائٹیکا درد کہتے ہیں اس میں درد اچانک شروع ہوتا ہے اور پیٹ سے ہوتے ہوئے پیر کے باہر اور سامنے تک فیل جاتا ہے اگلا ہے مائیگرین سردرد کئی پرکار کا ہوتا ہے ان میں سے مائیگرین کا درد بہت خطرناک ہوتا ہے مائیگرین کا درد بار بار ہوتا ہے جہ درد بہت تیبر ہوتا ہے مائیگرین کا کارن ابھی تک گیاپ نہیں ہے حالانکہ ڈاکٹروں کا ماننا ہے کہ یہ اروانشک بماری ہو سکتی ہے مائیگرین کے لئے کئی کارن ہو سکتے ہیں جیسے تناب، ہارمون، ہنسوتنلن، شور، تیج گند پرکیوں نید کی کمی موسم میں بدل آباد کیفین اور الکوہل کا ادھکتم سیبن نیکسٹ ہے جوڑوں کا درد گٹیا شریر کی دو ہڈیوں جس ستان پر ملتی ہیں اس جوڑوں جوڑ کہتے ہیں جوڑوں کا درد کئی کارنوں سے ہو سکتا ہے لیکن جس جوڑ پر ہڈیاں آپس میں ٹکرانے لگتی ہیں اس روح کو گٹیا اور سرائٹس گٹیا میں بھی کہتے ہیں جب ہڈیوں میں کئی جوڑ ہوتے ہیں تو بے کمجور ہونے لگتی ہیں اور بماری بڑھنے لگتی ہیں پائلز فیشر ہوموپیتھی بشیش روپ سے سرجری سے بجنے کے لیے ایک بشیش بدتی ہے بشیش کر بابا سیر فیشر فسٹولا کے معاملے میں سربوتوں بکالپ ہیں ایسے کئی معاملے ہیں جن میں ہوموپیتھی دوارہ ان بماریوں کو ٹھیک کیا گیا ہے یہ سب ہی ایسی بماریاں ہیں جن کا علاج ہوموپیتھی سے سمبب ہے اور نتیجے ایسے آئے کہ ایلوپیتھی بھی اس کے آگے فیل ہوگی ہے سو دوستو ہوموپیتھی سے بہت اچھے سے بماریوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے یہ بہت سارے پانپانہ آپ کے لوگوں کے آج پاس سنتے ہوں گے سو سب سے پہلے چاہیے کہ آپ کو اپنی بماری کا ڈیاغنوزز صحیح طرح سے ہونا چاہیے اور پھر پورے سمیں پر دبائی لینا چاہیے سو ویڈیو کیسے لگی؟ کمنٹ کر جو رکھتا ہے شکریہ